ہیلو ایوریون اسلام علیکم میں سنجیدہ سیفی ایک بار فی بلکم کرتی ہوں اپنے ریال لائف میں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے رہے ہیں اپنے گھر میں اچھے سی روزے رکھ رہی ہوں گے سب بھی اور یہ صبح کا ٹائم ہے نو بج رہے ہیں میں سہری کھا کر سو گئی تھی ابھی اٹھی ہوں تو ٹیس گارڈن میں آگئی ہوں دیکھیں کتنے پیارے پیارے فول کھلے ہیں من بلکل خوش ہو گیا ہے اور دیکھئے میں اپنے سب بھی پیڑ پود میں پانی ڈال کر جاؤں گی مارکیٹ کیونکہ مجھے آج مارکیٹ کا کام کرنا ہے اور یہ کچھن میں آگئی تھی کچھن میں تھوڑی سی پیپیشن کر کر جاؤں گی کیونکہ پھر روزہ کھولنے کے پتہ نہیں کتنے دیر پہلے آنا ہوگا تو میں تھوڑی سی تیاری کر دوں گی یہاں پر میں نے کالے چنیں بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں دو یا تین جو ہے آلو کٹ کر کے چھیل کے اچھے سوز کر کے ڈال دیا ہے اور میں اس میں نمک ڈال کر سیٹی لگ مارکیٹ جانے کے لیے اور دیکھتے ہیں کیا لاتے ہیں آپ سب کو دکھاؤں گی اور یہ ہے اب دو سمجھت کا تینوں بچے میرے اس ہی اسکول میں پڑھنے کے لیے اسکول جاتے ہیں اور میں جو ہے ریپورٹ کارڈ لینے کے لیے آئی ہوں کیونکہ بچے اب 11 کلاس میں تھے مشبہ اور موین 12 کلاس میں پرموٹ ہو گئے ان کے ریپورٹ کارڈ بھی لینے ہیں اور کورس وغیرہ بھی لینے ہیں فیس جمع بھی کرانی تھی اور فیس بھی جمع کر آ چکے ہیں اب آ گئی ہیں دیکھئے یہ میں نے چھوٹے بچوں کی جو ہے کلاس تھی اور یہ موین بھی ہے موین کو سر نے بلایا تھا ریپورٹ کارڈ جب دے رہے تھے کیونکہ موین کے زیادہ تھوڑے کم آئی ہے نمبر اور مشبہ کے تھوڑے زیادہ ہیں اسی لیے کہہ رہے تھے کہ مشبہ چھوٹی ہے اور دوچھے سوچنا چاہیے اور پھر سہ فیسہ ہم نے نکالے ہیں پیڈیم سے پیسے اور پھر ہم آ گئے تھے بچوں کے لیے بوٹل بغیرہ لیے سمجھ میں نہیں آئی تھی لیکن ایک پھر بھی لیے ہی لیے ہیں ہم نے اور یہاں پر آ گئے تھے کچھ ہم نے سوپنگ کی ہے وہ آپ سب کو ویڈیو میں آگے جا کر پتا چلے گا یہاں پر جو ہے جینس کی سوپنگ ہو رہی تھی جینس اور ہم نے شرٹ لیے ہیں یہ آپ سوکلی سرپرائز ہے آپ کو پتا لگ جائے گا ہم آپ کو آگے آگے مثلا سارے چیز آپ سے شیئر کریں گے اور تو یہاں پر سیفی صاحب میرے ساتھ تھے کیونکہ ڈو ٹیو سے آئے ہوئے ہیں اور میں نے سوچا کہ مارکیٹ کا سبھی کام ختم کر لیتی ہوں کیونکہ روزے ہیں روزے میں بار بار نہیں آیا جاتا آپ دوسرمت کا کورس پر لے لیا تھا اور یہ ہے سونار کی دکان تھی وہاں سے میں نے گلے کے سیٹ لیا تھے آگے ویڈیو میں بتاؤں گی اور یہ اب دوسرمت کا کورس ہے اور ریپورٹ کارڈ دکھا رہی ہوں میں بچوں کو تو اب دوسرمت کے ہاں افتاری کا ٹائم ہو گیا تھا تو ہم نے سب مطلب کچھ تیاری تو میں نے کر لی تھی اور پھر کچھ مینہ آکے کروائی تیاری اور ہم نے چکن بنایا تھا کڑھائی چکن بنایا تھا اور پاپڑے کی چارٹ بنائی تھی جلدی جلدی میں کیونکہ پانچ بجے آئے تھی میں سر کی اعظان ہو گئی تھی نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد پھر میس بنے کچھ تیاری اور لیڈی کر رکھے ہیں یہاں پر میں چکن کڑھائی بنا رہی ہوں اور یہ جو ہے میں نے پیاز جو ہے تلنے کے لیے ڈال دی ہیں ہمیں اسے بلکل بھی زیادہ براون نہیں کرنا بس ہلکے سا فرائی کرنا ہے کلر چینج ہوتے ہی میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہوں اور یہ دیکھیں میں سرسک کے تیل میں ہی زیادہ اپنی سبھیر ایسے بناتی ہوں اور یہ میں نے نکال لی ہے پیاز اور اس ہی تیل میں اب ہم ڈال دیں گے چکن چپن چکن ہمارا ہے ہاف ایج سے تھوڑا زیادہ ہے اور یہ دیکھیں دھیمی آج میں جو ہے ہم کو ان کو فرائی کرنا ہے ہاں اس کا آف وائٹ کلر ہو جائے ہمیں اسے تب تک فرائی کرنا ہے اسے بلکل مطلب فرائی نہیں کرنا اور اس میں نہ تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھے سے تھوڑا تھوڑا گلنا شروع ہو جائے اور پھر اس میں ہم جنجر گارلک کا پیسٹ ڈالیں گے 2 ڈبل سپور ہم نے اس میں جنجر گارلک کا پیسٹ ڈال کیا ہے پیسٹ کو انہانس کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے اور پھر اسے ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور تھوڑ دے ڈھک کر پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ٹماٹر تین سے چار ٹماٹر ایک ٹماٹر کے دو پیس کر کے ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے تھے اور اب ہمیں ڈھک کر پکانا ہے پانچ منٹ کے بعد دیکھا تو یہ ٹماٹر اچھے سے نئی گلے تھے تو ان کا ہمیں چھلکا اتار دینا ہے چھلکا اتارنے کے بعد میں کر رہی ہوں مسالے ایڈ جیسے کی ہلی دھنیا نمک مرچ سبھی ایڈ کر دیں گے اور نمک تھوڑا کامی کی پہلے بھی ڈال دیا تھا اور اگر آپ ٹیسٹ بڑھانے کے لئے چاہے ہیں تو ڈال دیں گے پہلے ہی ہم نے سارا نمک ڈال دیا تھا مطلب سبج کے حساب سے اور تھوڑا سپانی ایڈ کریں گے اور نمک اور جنجر گارلک کا پیش ڈال کر ہم نے پہلے سے اس کو بھون لیا تھا بھوننے کے بعد پھر ٹماٹر ایڈ کریں اب ہم نے اچھے سے ہمارے مصالے مکس ہو چکے ہیں مکس ہونے کے بعد ہم نے تھوڑا دہی ڈالا تھا دہی ڈالنے کے بعد یہ ہمارا دہی ڈالتے ہیں تو تھوڑا پانی چھوڑ دیتا ہے مسالہ اور اس طرح گریوی بھی اچھی بنتی ہے تو جب تک کہ ہمارا پانی جو ہے سوکے گا گھڑائی چکن کا بھون کر تیار ہوگا جب تک میں کسن میں دیکھ لیتا ہوں مصبہ بنا رہی ہے پاپڑی چاٹ والا جو ہے وہ بنتا ہے میں نے بنا رہی ہے اور ہم نے چکن بنایا تھا اور پاپڑی چاٹ میں نے پہلے پیاز کو بھون کر رکھا تھا اس کو میں نے مکسی میں گرائنڈ کر لیا تھا اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں پاپڑی میں دیکھی ہی بنائی تھی میں نے اور مطلب زیادہ کرسپی نہیں بنی تھی کیا چلدے جلدی میں روزے کا ٹائم بہت نزدیک آ رہا تھا میں نے بھولا کہ جلدی سے کام ختم کر اور کسن میں آجا اور اب دستمد مہین لگ رہے ہیں فروٹ کاٹنے اور یہ دیکھیں میری کڑھائی چکن بھی لگ بھون کر تیار ہے اس میں بس ہم گرین چیلی ایڈ کریں گے کٹ کر کے اور تھوڑا سا بھارا دھنیا ایڈ کریں گے اور بس اب ہم اسے دم پر رکھ دیں گے اور یہ ہماری ریسپی بن کر تیار ہے جھٹ پٹ اور بہت ہی ایزی اور بہت ہماری ریسپی بن کر دیں گے اور بہت ہماری ریسپی بن کر دیں گے اور یہاں پر دیکھیں افتار ہو چکا ہے اب ہم سب دسترخان پر بیٹھے ہیں افتار کرنے کے لیے اور کچھ فروٹ بغیرہ تھے بس افتاری میں اور مصبہ کی بڑی امی کے یہاں سے آ گئی تھی خیر سے تہری اور جو ہم نے کڑھائی چکن بنائی تھی وہ ہی تہری پر ڈال ڈال کر کھائی اور بہت ہی مزے کی لگی اور جو مصبہ نے پاپڑی چارٹ بنائی تھی وہ ہم کھائیں گے نماز مغریب کی نماز پڑھنے کے بعد اور پھر سب نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے اور نماز پڑھنے کے لیے جب آئیں گے جب کھائیں گے مصبہ کی چارٹ پاپڑی چارٹ جو میں نے بنائی تھی بہت ٹیسٹی بنی تھی اور تہری بھی بہت اچھی لگی تھی اور پڑھائی چکن بھی ماشا اللہ سے مزے آ گیا اور اببو کو پسند آئی تو آپ نے پھر مجھے پیسی بھی دیا تھے کہ انہیں بہت اچھا چارٹ بنائی ہے بہت میں نے ایسے بنائی ہے تو آپ نے مجھے انام دیا تھا کیونکہ پہلی بار بنائی تھی نا اسی لیے مطلب کھانا تو میں نے بنایا ہے پر یہ ایسے پی میں نے پہلی بار ہی ٹرائی کی تھی خود خود میں نے یہ ایسے پی پہلی بار بنائی تھی نا اور اچھی بنی تھی اور یہ دیکھئے میں پاپڑی چارٹ کیسے بناتے ہیں نا مطلب اس کو کیسے سرو کرتے ہیں وہ دیکھئے پہلے تو پاپڑی کو ہم نے کرش کر لیا ہے اس کے بعد جو ہم نے سبجی بنائی تھی جو آلو والا شوروے والی بنتی ہے یہ سبجی بہتی زیادہ شوروہ ہوتا ہے اور ہلکا پھولکا نمک میرز کا ٹیشٹ آتا ہے بس اور یہ ہم نے یہ ہم نے جو میٹی چھٹنی ہوتی ہے اس میں ٹومیٹو کیچپ ملا لیا تھا میکس کر لیا تھا اور اس میں گرین چھٹنی جو ہوتی ہے گرین چھلی والی وہ بھی اس میں ڈال دیجئے اور اس میں تھوڑی سی بھجیا کی کانڈشنگ کریں گے اور پیاز کی کانڈشنگ کریں گے نیمبو اور اور آپ مرضی چاہیں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں پاپڑ وغیرہ اور انار کے دانیں ہم نے نکال کے رکھتے تھے وہ ہمارے یاد ہی نہیں رہی جلدی جلدی میں کیونکہ ہم نے سب کام کیا لیکن خیر اللہ کا شکر ہے سب کام ٹائم سے ہو گیا ہے اور یہ میں اور مشبہ کھا رہے ہیں پاپڑی چارٹ مزا آگیا اور اب جو ہم نے دینے اب تائم آگیا ہے آپ کو دکھائنے کا کہ ہم نے کیا کیا شاپنگ کی ہے سب سے پہلے گروسری کا سامان لیا تھا کچھ ویسے تو میں نے رمضان سے پہلے گروسری سب کھرید لی تھی لیکن کشن میں تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ ختم ہوتا رہتا ہے یہ ہم میں نے ریڈ چیلی پاورڈر لیا تھا اور مشبہ نے مگایا ہے یہ کسٹرڈ پاورڈر کیونکہ یہ کسٹرڈ پاورڈر سونگ سے بناتے ہیں ڈیفرن ڈیفرن طریقے سے بناتی ہے اور بس کچھ نہیں بس ہے ہاں پر سارا سمان جو ہمارا ختم ہوا تھا وہ ہی ہم نے لے لیا تھا اور یہ ہے انجیر انجیر کا ہم پیکٹ لے کر آئے تھے کیونکہ بہت من کر رہا تھا کھانے کا انجیر اور اور چائے پتی جو ہم نے لے رکھی ہے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آتا اس لئے چائے پتی جو ہم نے لے رکھی ہے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں کہ میں نہیں ہے کہ میں نے لے مکہ نہیں ہوا ہی ہوں یہ زیادہ بھن رہی ہے وہ سامن اور مکہ نہیں ہوں کوئی بات نہیں ہوں جو ہم نے تبھی انجیر اتنا بانے کر رہا تھا کہ ہم نے اسی ٹائم پہ انجیر کیا پیکٹ کھول رہا تھا اور اس میں صرف ہم نے کھائی اور تراغی پڑھنے کے بعد انجیر کے بعد آپ کو یہ خوف کر رہے ہیں بہت منہ کرتے ہیں موہین لے کر آئیے مصوک کے لئے سٹنگ اور نمکین رکھی ہوئی تھی بجیا اس کے ساتھ ہم نے لی اور اس کے بعد ہم نے سوف رکھی سوف پی لائے تھے ہم کھانے کے بعد میرا بہت من کرتا ہے سوف و مصوک کے لئے اس لئے میں اچھے والی پیکٹ لے کر آئی اور یہ دیکھیں جو سوفیں ہم نے سوفنگ کی تھی جنس کی تی شر دیکھ رہے تھے وہ یہ مصوک کی مصوک کے لئے لے کر آئی ہوں کپڑے لیکن بچوں کو یہ پسند نہیں آئی ہے شرٹ ہائی سے ایکسچینج کریں گے اچھی نہیں لگ رہی تھی اور یہ ہم نے جو سنار کی دکان سے یہ گلے کا سیٹ بھی لیا تھا کیونکہ میں نے نا اپنے جو فرمان ہے میرا دیور ہے ان کی شادی میں یہ اپنا گلے کا سیٹ لے کر آئی دوں یہ سیٹ سب کو اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا یہ پھر میری بہن نے مگایا ہے سازیہ نے میری بہن سازیہ ہے مجھ سے چھوٹی اس نے منگایا ہے کہ بازی میرے لیے میں گفٹ میں نہیں دے رہی ہوں آپ سب کو یہ گلت فہمی اس گلت فہمی میں مت رہنا اس نے نا مجھے بول دیا تھا کہ بازی میرا جو ہے گلے کا سیٹ آپ لے کر آ جانا کیونکہ ہمارے جو ہے جہاں میں مارکیٹ گئی تھی وہیں پر ملتا ہے تو میں وہاں سے لے کر آئی ہوں تو وہ اس نے خود ہی منگایا تو میں نے گفٹ نہیں کیا ہے اور یہاں پہ سمجھنا نیکلس پہ ہاتھ لگا کے دیکھ رہا تھا اور ویڈیو میں دیکھتے ہیں اس نے ہاتھ اٹا لیا تو وہ ان کیا رہا ہے کہ اس نے ہاتھ اس لیے ہٹایا کہ اس کا ہاتھ مطلب کالا آ رہا تھا تو ہم سب ہاتھ لگا لگا کے دیکھ رہا تھے کس کا گولا ہے کس کا کالا اور مصبہ کے اجھا اب تو لانے ضروری تھے اور امینا میرے دو ہجاب لے کر آئی ہیں جو کہ آپ کو مطلب دیکھ سکتے ہیں اور تو اب ہم اس ویڈیو کو یہی پڑھن کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بابا